اے ایمان والو اللہ کی اتباع کرو اللہ کے راستے پر چلو اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو اور بارہ امام کے نقش خدم پر چلو اس طریقے سے مولا عباس نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے نقش خدم پر چلتے ہیں اسی لیے کہ آج رہتی کائنات تک ان کا کردار اتنا مشہور ہے کہ انہیں وفادار کہا جاتا ہے اور ایک واقعہ جب شب آشور سے پہلے یعنی کہ جب خیم حسینی کے پاس شمر آیا کیونکہ خاندان اہل بیت ان کے مولا عباس میں ان کے چاہنے والے شمر کے ساتھ میں ان کا بھی تعلق تھا ان کے خاندان والے تھے اسی لیے شمر آتر کہتا ہے کہ یہ خط میں لکھا ہوا ہے کہ سارے کے سارے مارض آئیں گے تم اس طرف آجاؤ تو مولا عباس کہتے ہیں کہ جاؤ تمہیں تمہاری دنیا مبارک مجھے میری دنیا مبارک یعنی کہ اخل کو استعمال کیا جہاں پر اخل استعمال ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ وہاں پر شیطان کے راستے سے انسان دور ہو جاتا ہے اور مولا عباس ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ تین تین معصوموں کے درمیان میں پرولیتا ہے اور ایک عالمین کہتا ہے کہ میں پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ علمی گفتگو اور علمی باتیں مولا عباس کی زندگی میں کبھی نہیں ملتا ہے تو یہ خواب میں بیان کر کے چلے گئے چلے گئے سو گئے تو کہتے ہیں کہ مولا عباس نے خواب میں آئینی کے بعد کہتے ہیں کہ بتاؤ اے عالم دین جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں تین تین معصوموں کے پرورش پائی ہے کیا اس کا علم کا مرتبہ بلند نہیں ہو گیا تو اس طریقے سے آ کر خواب میں یہ سمجھایا کہ دیکھو ہمارا میار کچھ بلند ہے تم اس مقام تک ہمیں نہیں سمجھ سکے ہو اس طریقے سے مولا عباس علیہ السلام نے کہا اور اس کے بعد مولا عباس علیہ السلام کی جب آخری منزل آئی تو مولا عباس کی زندگی میں یہی بتانا مولا عباس کو ضروری پڑ گیا کہ دیکھو اس طرف نولاق درندے ہیں اس طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اس طرف غربت ہی غربت ہے اس طرف پیاز بھی ہے شکر بھی ہے سبر بھی ہے سب کچھ ہے مگر وہاں پر کیا ہے کہ ایک رات میں معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر اللہ والے کون ہے اور وہاں پر شیطان والے کون ہے اس طریقے سے مولا عباس کی پوری زندگی میں زندگی میں یہاں پر شیطان والے کون ہے